بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدرم اسادز کرام اور میرے پیارے شاہدیوں السلام علیکم انٹرنیٹ کے نقصانات زیادہ دیر انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پر بیٹھنے سے آنکھوں کے مسل کمزور ہو کر مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں محفلوں میلوں اور ٹھیلوں کی رونکیں انٹرنیٹ کی وجہ سے تباہ ہو کر رہ گئی ہیں لوگوں میں میل جول اور رجان ختم ہو رہا ہے اور یہ سرگرمیاں صرف اور صرف ای میل اور چیٹنگ تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں انٹرنیٹ پر باق شر پسند اناثر مذبی اختلافات کے ذریعے انتشار پھیلا رہے ہیں علاوہ عظیم سیاسی بیان بازی اور ذاتی اختلافات کو انٹرنیٹ پر جانگنے کا زیادہ موقع ملتا ہے جس سے معاشرہ برنظمی اور حکامی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے انٹرنیٹ پر بعض اوقات غلق معلومات پرام کر دی جاتی ہے جس سے بے شمار مسائل اور غلق قیمیاں جنم لیتی ہیں جبکہ بعض نوجوان علبہ اور دیگر افراد غیر ضروری سرگرمیوں میں انٹرنیٹ پر تائم کا بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے چیٹنگ، ای میل اور فیس بک دیگر ایسی سرگرمی ہیں جس سے وقت کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کا زائد استعمال نوجوانوں میں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا باعث بنتا ہے سیڈنی میں ایک تحقیقی اداری کے مطابق اس کے حد سے زیادہ بڑھ جانا لوگ اس کے حد تک عادی ہو جاتے ہیں کہ ایک دن انٹرنیٹ استعمال نہ کرنے سے ان کی پرشانی اور اصابی تناؤ بڑھ جاتا ہے جبکہ متعلق یعنی کتابوں کا مولا ہر عمر میں ذہنی امراض سے بچاتا ہے جبکہ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ذہنی امراض کے پیدا ہونے کا سباب بنتا ہے انٹرنیٹ کا بہر اقلاقی استعمال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کے مذر پسرات پر توجہ دے دینی چاہیے اور اس کے استعمال کرنے والوں کو اس کے نقصانات سے بھی آگاہ کرنی چاہیے انٹرنیٹ پر بہت موچنوں کے بلکل برعک فلمیں اور لیٹریچر موجود ہوتے ہیں جس سے نوجوان نسل اور خصوصاً بچے بے باقی ناروی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر بچے مغربی انداز کی فلموں سے والدین کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر انٹرنیٹ کے بیجا اور حل استعمال سے بچانا چاہیے اللہ علیہ وسلم